محمد بیان فرمائیں گے ایک اعلان سماعت فرمالیں کہ دس شبان بعد از نماز مغربین یعنی دس اور گیارہ شبان کی درمیانی رات تھٹا قادر شاہ میں شبیع پیمبر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے ظہور پرنور کے سلسلہ میں ایک عظیم شان جشنِ ظہور پرنور منقد ہوگا جس میں قبلہ علامہ سید ذلقار حیدر نقوی صاحب آف کراچی جناب سید ابو لحسن نقوی آف کوٹ عبد المالک جناب سید حسنین آف باشرازی آف شاہ جمال جناب ملک شفقت رضا شفقت آف لاہور جناب عباس رضا جنڈوی آف رائیرین جناب ملک منیر حسین کھوکر آف انڈیس زرانہ اور دیگر زاکرین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے جناب سحیب مہدی سے دو ادھو دہو دہو ہے امانی زمانہ عضو باللہ من الشیدان اللہ من الشیدان بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہم آقن ملی اکل حرچت ابن علی حسن ایدہ فائے حرن جو علم رحمت کا سبت ہے صدا غزب پہ رحمت کو تیری اپنے تجھے رحمت کی قسم رحمت کا سارے بڑوں صلوات باکھانی باوزار سبت پہلے میرے بزرگے بھائیانو آمد سرکار عباس بہت بہت مبارک ہوگی امام زمانہ دانویو جی خوشیہ ہمیشہ نصیر فرما جتنے مومنین و مومنات آج دیست پاک محفل اچھ آج دیست پاک جشن اچھ شامل ہوئیو مولا تڑیہ تمام نیک حاجاتو اپنی بارگش قبول تمہدو مولا بانیان دیست محنتنو اپنی بارگش قبول تمہدو مولا بانیان دی توفیقات کی ضافہ فرمائیو سارے آمینہ کے سارے دعا کرو ساڑھے بار میں مولادہ ساڑھے بار میں مارسدہ ساڑھے بار میں حدیدہ جلد اس جلد ظہور ہوگئے نحی آمین سلوات جی بڑھو جی میں پاک کا دنام سونے تواڑی خیر ہو جوے اجازتیں میجیشن باک شروع کر بنا میدان میں وہ شیر جلی سا نظر آیا میدہ میں وہ شیر جلی سا نظر آیا اور صورت و صیرت میں ولی سا نظر آیا سرکار عباد دشان سننی نیازو سین میدہ میں وہ شیر جلی سا نظر آیا اور صورت و صیرت میں ولی سا نظر آیا کردار میں گفتار میں جس رنگ میں دیکھا ہر صفت میں عباس علی سا نظر آیا ہاتھ بلاندگار کے حیدری امام دوانہ جلی عظیمتہ فرنامہ صدا جی ہو تا قیامت جی ہو علی کی زیست کا آبد اکاس مانگ لیا انتہاں وجہ کر رہے جو بہت سو صورت میں جا پاک سین نے فرمایا یا علی میرے جاوندے بعد سوسا شادی کرنی خاندانِ کلابیہ بھی مصدورے میری ہمنامِ کنیت مل بھنی یا علی اکو خداوندے آلم ایک پتر عطا کرے سی جہندہ نام عباس ہے میرے گالے میں نہیں سمجھے نہیں دوسری این یا کیا ہو سی فرمایا اکو خدا مندے آلم ایک پتر عطا کرے سی جہندہ نام عباس ہے سوہان اللہ انتہاں دادا خود کر لے وہ سرکار تھی شاندہ بی بھی فرمایا اکو خدا مندے آلم ایک پتر عطا کرے سی جہندہ نام عباس ہے سرکار علی نے فرمایا حسنین بھی اممہ تسا میرے شیر فتردہ نام عباس کو رکھے سوہ جو کرے جنیاز حسین خان گیا دے مومنوں توڑی خیر ہو جاوے تسا میرے شیر فتردہ نام عباس کیوں رکھے بی بھی فرمایا یا علی تو آڑے نام چون این لئیے اپنے لکب بطول دے وچو بے لئیے بابے دے آسمانی نام احمد دے وچو الف لئیے حسنین دے ناما جو سین لئیے تے عباس رکھے آئے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے عباس صرف نام نہیں بلکہ پنچ تنت مجموعے دا نام عباس ہے ہاتھ برانے گا لکے ہے نوی توڑی خیر ہو جاوے امام مدوان عجر عظیم اطاف فرماو توڑی خیر ہو جاوے خدا جیو تا قیامت جیو عباس صرف نام نہیں بلکہ پنچ تنت مجموعے دا نام عباس ہے تو میں چاہاں خضراب اللہ کا توجہ کرے آجے علی کی زیز کا آبد اکاس مانگ لیا خدا شناس نے اسمت شناس مانگ لیا اور بطول پاک نے دے کے نبی کو دو بیٹے خدا پاک سے بس ایک عباس مانگ لیا ہاں ہاتھ بلا نکال کے ہے نبی سوڑی خیار ہو جاوے جیو صدا جیو جی میں نوکر جناب جی نوکر جناب جی لاکھری جی نوکر حق دا کر شڑے آجے سا سوڑی خیار ہو جاوے علی کی زیز کا آبد اکاس مانگ لیا خدا شناس نے اسمت شناس مانگ لیا اور بطول پاک نے دے کے نبی کو دو بیٹے خدا پاک سے بس ایک عباس مانگ لیا ہاتھو جاگر گے ہے نوکر سوڑی خیار ہو جاوے سدا جیو تاک احمد جیو مہربانی میرے امید تمہیں دعا میں دعا مل گئی چلو ایک قطعہ تھی ہوربر لگا ایک دعا کسیدہ شروع کر لگ زیادہ انتظام نہیں کنا نہیں ذہن میرے پاس رکھیا جی پاک سین نے جی لگل کی تھی سرکار علی نال ہم توجہ کریا جی بی بی فرمین نے یا علی آپ کو ایک آس دیے جاتی ہوں سوجہ کر نہیں جا دوستہ پاک علی پاک علی نال جی لگل کی تھی بی بی نے یا علی آپ کو ایک آس دیے جاتی ہوں اپنے جذباد کا اکاس دیے جاتی ہوں اور منتقل ہو کے بھی تم سامنے دنیا کے رہو اس لیے آپ کو عباس دیے جاتی ہاں 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 سرکار عباس دنیا تھی آئے جڑے والے سرکار دنیا تھی آئے پاک علی نے آکر پتر نو ہتھاں دے جایا جڑے والے پاک علی نے پتر نو ہتھاں دے جایا پاک علی نے پتر نو ہتھاں دے جا کے یہ لگا لگی تھی سرکار علی فرمین دن شہرے سے ہی لگتا ہے میرا راج دولارا پاک علی نے پاک سین دی دوانو ہتھاں دے جایا پاک علی نے بی بی پاک دی دوانو ہتھاں دے جایا کہ فرمین دن چہرے سے ہی لگتا ہے میرا راج دولارا میدار میں اترے گا تو کررار بنے گا ایک غور سے دیکھو میرے عباس کی جانب بادو یہ بتاتے ہیں علمدار بنے گا اچھاہدگار کے حیراری توانٹی خیر ہو جائے امام زمانہ عجرہ عظیم خدا جی ہو تاکیام جی ہو بس میری امید تجھے عظیم نے دعا میں لگی میں جھولی چاہ کے دعا پہ مانگنا کیونکہ بڑے قبول یہ دن ہوں دے میں سال بہت رہے شہوانہ دیئے چار شہوانہ دیئے اس مطالعہ انہوے دن نصیب ہوں دے میں میں جھولی چاہ کے دعا پہ مانگنا کہ مولا تڑیئے تمام نیک شاجات میں اپنی بارداش قبول فرماؤن کسیدہ جناب نے سناولہ گا جشن میں سندے ربی آئے اور جڑی جڑی توڑے دلی سے دعا ہے وہ بھی مغزل ہوئے گا یقین اور قبول ہوئے گی رب وفا وفا در قرآن سانی علی سکہ سقینہ بی بی باغ دی دعا دا اثر چار شہوان جمعہ دے دن جناب امب بنین دی جھولی چنادر ہویا وہ بس کہا لے میری ختم میں زیادہ کرنی کرنی کسیدہ سناولہ گا پڑھو سونی سنوات پاکہ دی باغ ذات بلکن لنا کسیدہ سرگار وفا دی شان دا میں امتی دا کران میری طاقت ہی نہیں کہ میں سرگار وفا دی شان دی آن کروں تھوڑے جی شان اپنی اوقات جے مطابق جناب دی سامنے پیش کرنے گا جے میری محنت پسند تو میرے محنت پسند کے بھائیوں بلکل پہلے دن سانگاچے کا سیدہ پڑھنا گا جے میں نے بسند آوے پھر میرے حاکش دعا ضرور کرنے گا اور میں نے کچھ نہیں چاہیدہ صرف دعا چاہیدیں گا دعا تو وڈی کوئی دولت نہیں دعا تو وڈی کوئی نعمت نہیں زیر میرے پاس رکھا گیا ایک سرواز سارے پڑھوشی آزا گیا سارے پڑھوشی آزا جمیر میں ناگاہ بند گئے اس حسن دل جلال کا منظر عباس ہے توڑی خیر ہو جائے امام دوانا جریعظیمتہ فرماون میں خان جاش بڑھنا پیا سوسی زاکر بنانا لے لو اس زاکر بنانا کے نکل دینے قدیمی سنونا نے بیٹھے ہو جیڑے شہری نل پیار جاتے ہو جیڑے عدب سندے ہو سارے ان کی سنا ساڑے بذرگانوں سنے آئے اور الحمدللہ عصیبی عدب نال شہری کرنے ہم ہے اور انشاءاللہ اپنے بذرگانوں کے لینے سے چل دے رہا شاہر لفظان دے گھور روی نیاد حسین لفظان دے گھور توجہ میرے پاس روی نیاد حسین دیکھا عباس کو تو یہ کہنے لگی وفا دیکھا عباس کو تو یہ کہنے لگی وفا جس نے مجھے بنایا مصبر عباس ہے اوہوہوہو الحمدللہ الحمدللہ سوارے خیل ہو جاؤے جی نکر جی لکر سواری خیل ہو نوغی تُسے جی ہو سا та کامت جی ہو سادہ جی ہو سواری خیل ہو جاؤے زندگی ہو جاؤے جس کے رکھے جمیل پہ نادا ہے بنجدہ اس حسن دل جلال کا مندر عباس ہے دیکھا عباس کو تو یہ کہنے لگی وفا دیکھا عباس کو تو یہ کہنے لگی وفا جس نے مجھے بنایا مصور عباس ہے سوڑی خیر ہو جاوے جس نے مجھے بنایا مصور عباس ہے دیکھا عباس کو تو یہ کہنے لگی وفا جس نے مجھے بنایا مصور عباس ہے شیر بر لگا سرکار علی نے پتن ہوتا دے جایا کافی نے گھون رہے مندر عباس ہے مصور عباس ہے شیر بر لگا سرکار علی نے پتن ہوتا دے جایا پتن ہوتا دے جا کے جنی سرکار نکال کی دیئے ہاتھوں پلے کے غازے کو کہتے ہیں مرتضہ کرے ہاتھوں پلے کے غازے کو کہتے ہیں ہاتھوں پلے کے غازے کو کہتے ہیں محر وفا کے ماتے کا جھومر عباس ہے کافی دگورہ بنیاز حسین شیر بر لگا اور بڑھنا میں خان کا اچھ پیاما جی میں تسی سننا ہے جی میں تسی سمجھنا کسا نہیں سمجھنا توجہ کرے آجی بلکل نوہ تخیل استعمال کیتا ہے اے سرکار عباس دالا میں روز میں دے آئے بار مگے ساڑھیا ساڑھیا سوٹھیا دے ساڑھی گھران دے سرکار دالا میں جب تک علم نہ ہوگے ساڑا گھر مکمل ہی نہیں اے جی کہا لے نا سرکار وفا دالا میں مومنانوں عددارانوں ماتمیانوں علم دے تلیوں کی کی مل دائیں مومنانوں ماتمیانوں عددارانوں علم دے تلیوں کیری کیری شاہ مل دی کہ جڑا منافق ہے جڑا منکر ہے اوہ علم دے قریب کیوں نہیں آنگا اسنو پنجے چو کیری چیز نظر آن دی اے دسا آج میں منکر نو پنجے چو کیری چیز نظر آن دی دسا اوہ جے کمال دیتا ہے عباس کا علم ماؤں گلال دیتا ہے عباس کا علم آئے آئے توڑی خیر ہو جاوے امام ازمان عجریہ دیمت منکر جڑا منکر اوہ علم دے قریب کیوں نہیں آنگا اسنو سے کمال دیتا ہے عباس کا علم ماؤں گلال دیتا ہے عباس کا علم سمجھو اوہ جے کمال دیتا ہے عباس کا علم اور ماؤں گلال دیتا ہے وہ جانتا ہے پنجے کے اندر عباس ہے اوہے ہوئے مہرمہ جانتا ہے مہرمہ جانتا ہے مہرمہ جانتا ہے اہ Saying مہرمہ جانتا ہے مہرمہ جانتا ہے موالی تشریف فرماؤ ادادار ماتنی میرے بھائی میرے بھلو تشریف فرماؤ شیر بڑھ لگا بڑا خوشورت شاید میں نہ پڑھ دا مگر کوڑا محول ہے چاہے اتھے میں شیر بڑھنا ضروری سمجھنا شیر بڑھ لگا کلندر باغ دے گلنا توڑے دینا چاہے کلندر باغ دے جاندبندیاں نے سوال کی تا سرکار ایک اُسا پرواز کر دے ایک پرواز کہنے تو سکھیئے جڑا سرکار نے جواب دیتا ہے سرکار فرمین دینا مولا علی قلاد لسالد کا کمر جس نے سکھا دیا ہم تجھے پرواز کا ہنر سرکار ایک لندر فرمین دینا سرکار اے باغ دوں بنی حاشم دچان ناکھیا جاندبند ہے لفظ کمری سوال کی تا ہے جانی چاندبند ہے سرکار قلندر فرمین دینا آمد اندرسا میں پرواز کے تو سکھیئے میں نے کلندری کیویں ملیئے سرکار فرمین دینا مولا علی قلاد لسالد کا کمر جس نے سکھا دیا مجھ پرواز کا سرکار فرمین دینا سرکار فرمین دینا موسیقی 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 مرحبا 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 مولا حسینؑ مولا حسینؑ مولا حسینؑ ملک بچھا ہاتے ہیں اسے کارو پاتہ پاری سے پرک چھانتے ہیں اسے کارو پاتہ بلی چھوڑا سجاتے ہیں لبی چھوڑا کھولاتے ہیں لبی چھوڑا چھوڑاتے ہیں خدا کے دینن کے کچھ گل پوچھانا مولا حسین آئے مولا حسین آئے مولا حسین آئے مولا حسین آئے سماجی روز مولا حسین آئے مولا حسین ساری کے دن میں چھرابتے ہیں نبی چھوڑا 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 خدا کے دین میں کچھ کر پوچھا مولا ہوتا ہے علیہ! 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 علیہ موسیقی 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 چند تیرا رجب والا چڑیا نورانی پر سات ہوگئے چند تیرا رجب والا چڑیا نورانی پر سات ہوگئے رب خوش ہویا از لبو بچھڑے ویران دیل ملاقات ہوگئے چند تیرا رجب والا چڑیا نورانی پر سات ہوگئے چند تیرانا جب والا چڑیا نورانی برسات ہو گئی رب خوش ہویا عقلت و وچھڑے ویران دی ملاقات ہو گئی اچادگر کے حیراری توانی خیر ہو جاوے منجابی تا کسیدہ تے بڑے سادے سادے لفظ کافی دے گور روے برسات ہو گئی ملاقات ہو گئی ٹھیک ہے جناب برسات ہو گئی ملاقات ہو گئی سرکار جبریل نے آنکہ اطلاع لیتی میرا سردار مبارک ہوئی تیری رسالت نے کہا اللہ تے منگلش پہنچ گئی ایک جو ملاقہ لگا جب پسندہ ہوئی تے دعا کر شڑے آجے اور میں وینا میں نوکرنا کوئی سلح مل لائے سرکار جبریل فرمیدن تو آٹی رسالت نے کہا اللہ تے منگلش آگئی جنہیں سرکار دو عالم نے ایک آنکہ سنی سرکار دو عالم اپنے گھر چو چل دے چل دے اپنے گھار چاہے سرکار سرکار دو عالم اپنے گھر چو چل دے چل دے اپنے گھار چاہے آگے بھیدانو ہتا دے چاہے جنہیں بھیدانو ہتا دے چاہے جڈا پاک محمد دے حتہ دے جن عمران دا آیا جڈا پاک محمد دے حتہ دے جن عمران دا آیا تو رات زبورنگیل سنائی پڑ قرآن سنائیا اس دے بعد ایک دو جگ کی دے ذہمت بنایا تے دو جارب دین نعمت بنایا ہویا ثابت کے دو حد کب دے جو پوری کائنا تو ہو گئی اچاندگار کے ہے داری سوٹی خیر ہو جاوے لو جی آخری شیر پڑ لگا میں پہلے بیانے کی تھی ہے ممبر پاکہ نہیں تھی کوئی غرور نہیں چلنا غرور کرنا لہا ہوندہ ہی لانتی ہے پاکہ دا ممبر شیر پڑ لگا اور چینجل پیاننا بلکل نوہ کافیہ اس تو پہلے ایک کافیہ کسیدے چھے نہیں آیا چیلنج جنرال ممبر دکھر ہو کے پیانے اگر اس تو پہلے ایک کافیہ کسیدے چھے آیا ہوگے تو میرا کلیبان تھا آگا دے برسات ہو گئی ملاقات ہو گئی دوہاں دے کبزے چھے پوری کائنات ہو گئی واقعہ بڑا مشہور ہے تو آٹے بچانوں میں یاد ہیں مگر میں نمیجر نانگلز پیش کر لگا سرکاریں دو عالم بھرانو چاہ کے گھار آئے پینگے چھے دیتا جنرالے بھرانو پینگے چھے دیتایا ایک جاہل آگیا سرما باؤن مصر سرکار فرمائے میری گال سن لے جنہاں بچیانوں سے پہلے سرما باندھا رہے ہیں نا او بچے ہو رہا نا اے او بچا نہیں اس دیکھ کر میں ان جہاں تھا بتایا کہ تھپڑھ لانکے ان ایسا نا کوکبلہ اللہ ماں حافظ تصدق حسین فلی نرے تکمیر نرے رسالت نرے حیدری ہنشہ نیت یزیدیت فرمحمد و آل محمد سلام تاون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہل وصلاة على اہلها اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ رب کا رب العزت اما یاسفون وقال علی زین العابدین علیہ السلام السلام علیکہ یا ابل فضل الاباس السلام علی روح کا و السلام علی بدن کا سلام اللہ سلام محمد وآل محمد پھر بھی ذرا بلند تر سلمات پر دیجئے اللہ وصلاة على محمد وآل محمد آج اس کا آپ جشن منا رہے ہیں اور ساری کائنات منا رہی ہے میں کائنات کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کائنات تو تھی ہی نہیں جب ین کا جشن پہلے سے منا رہا گئے تو جو فرمائے میرے اس وقت وقت ہی نہیں تھا ابھی وقت بنا ہی نہیں تھا یہ پہلے تھے زمانہ نہیں تھا یہ پہلے تھے تین شابان بنا ہی نہیں تھا یہ تین شابان یہ سورج اور چاند بناتے ہیں نہ ابھی چاند تھا نہ سورج تھا یہ زمانے سے پہلے تھے چونکہ امام ہوتا ہی وہی ہے جو زمانے سے پہلے ہو چونکہ ہوتا ہی امام امام زمانہ ہے سمجھا گی میرے بھائی امام زمانہ آج کتنا برا جشن بحث کرتے ہیں جناب کیونکہ مجھے حکم دیا سرکار امام حسین کے بارے میں کچھ گفتگو کر گی اور سرکار جناب عباس کے بارے میں ہم کہا ان کی عظمتیں کہا ہم کیا بیان کریں گے جن کا بیان کرنے والا خود اللہ ہو بائی جن کا ذکر خود اللہ ہو خدا جان مذکور کیسے ہو ان کا ذکر خود خالق نے کی ان کا وہ ذکر ہے پہلا ذکر ہی اللہ ہے اور جس کا ذکر قرآن بن جائے پھر دنیا کی کتابیں کیا دیان کریں گے اسی حوالے سے میں بحث کرنی ہے اس تھوڑے سے وقت نہیں کیونکہ وقت بلکل ہے کہ اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا مجھے حکم دیا گیا اور اسی موضوع ہی کے بارے میں بیان کر گئی میں نے آپ کے سامنے تئیس وان پارہ سورہ سوا فات کی ایک سو اسی نمبر آیت تلاوت کی اگر ایک سو اسی کو جمع کریں تو نو بنتا جس کی نشانی ہی فاطمہ ہو اسے قرآن کہتے خوش نہیں ہوتے خوش نہیں ہوتے جس کے علم کی نشانی ہی فاطمہ ہو ہوتے سمجھا گی جس توحید کے علم کی نشانی فاطمہ ہو اس بے مثال کمال کو فاطمہ کہتے ایک سو اسی نمبر آیت میں مجموعہ نمبر نو ہو گیا نو کے آگے عدد نہیں ہے پھر عدد ایک سے شروع ہوتا ہے جہاں جا کے کمال علم الہی کی انتہا ہوتی ہے اس کمال کو فاطمہ کہتے سمجھ جاتے چھمتے جائے اس کمال کو فاطمہ کہتے میرے بھائی میں بالکل علم کلام اور منطق کی بحث کرتا ہوں آسان اور جل تاکہ آپ کو پریشانی بھی نہ ہو لیکن سننا اور سمجھ نا ہے کہ خالق نے بات کہاں سے شروع کی جب خالق ان کا ذکر کرتا ہے تو بات کہاں سے شروع کرتا ہے خالق نے اسی سورہ سوافات میں ارشاد فرمایا ارشاد ہوا سبحان رب کا خدا جانے جب توحید فرما رہی ہوگی تو وہاں سبحان کیسا ہوگا میرے ساتھ ہو جائے ساتھ ہو جائے ہی ہی دیکھیں اللہ وہ کمال ہے جہاں لفظو کی کمی نہیں جہاں علم کی کمی نہیں علم اس کا این ذات ہے حکمت قدرت این ذات ہے کل کمالات اللہ کے این ذات ہیں این ذات زائد بر ذات نہیں این ذات این ذات ہو کے خالق اپنے کمال کو بیان کرنے کے لیے پہلی لفظ کہتا ہے سبحان رب کا میرا حبیب میرا حبیب رسول کو کیا کہا حبیب رسول کو حبیب کہا جناب ابراہیم کو خلیل کہا حبیب 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 معنی بھی دوست کے ہوتے ہیں خلیل کے معنی بھی دوست کے ہوتے ہیں مگر دوستی میں فرق ہے اور دوستی میں ایک کمال یہ ہے کہ دوستی کا مقام برابر کا ہوتا ہے ابراہیم اللہ کے دوست اللہ ابراہیم کا دوست رسول خدا اللہ کے دوست اللہ رسول خدا کا دوست لیکن حبیب و خلیل کی لفظ میں فرق ہے خلیل کی لفظ میں ہے دوستی میں طالب ہونا تھوڑا سمجھتے ہیں حبیب دیکھیں خلیل کی لفظ میں دوستی میں طالب ہونا اور حبیب کی لفظ میں مزمر ہے دوستی میں مطلوب ہونا خلیل کی لفظ میں دوستی میں طالب ہونا حبیب کی لفظ میں مزمر ہے دوستی میں مطلوب ہونا مطلوب ہونا اب آپ کی زبان میں خان کا ڈوگران کی زبان میں میں جملہ کہوں خلیل اور حبیب میں دوستی میں فرق یہ ہے خلیل چاہتا ہے کہ میری اللہ سے دوستی پڑھے اللہ چاہتا ہے حبیب شہ میری دوستی ہم سمجھ آگی ہے میرے بھائی آگے مخاطب کون ہے خلیل مخاطب نہیں اللہ کے حبیب مخاطب ہے حبیب رسول اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب سے کہہ رہا ہے سبحانہ رب کا میرا حبیب میرا رسول تیرا رب سبحان ہے حیل حیل دیکھیں باشا اللہ آپ صاحبان علم ہیں یہ جو سبحان کی لفظ ہے نا سبحان کی اس سبحان کی لفظ کے اندر خود مانا موجود ہے پہلا مانا ہے تعجب جب لفظ سبحان تب بولی جاتی ہے مو سے نکلتی ہے جب پہلے جس میں ایک تعجب پیدا ہو تعجب کے بعد آتی ہے حیرت حیرت ہی کا نام مارے فاتح ہے خوش ہو جاؤ میرے پتر خوش ہو جاؤ پہلے تعجب ہوتا ہے تعجب کبھی سے نام سنا پھر ایک حیرت ہوتی ہے پھر بے ساختہ زبان سے خود نکل جاتا ہے سبحان اللہ آجے خوش نہیں ہوئے میں بہت بڑی بات کرنا آئے 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 جب ہمارا ہمارا تعجب میری طرح دیکھیں نا میرے بھائی کتنی بڑی لس میں نے کہی جب ہمارا تعجب ہماری حیرت بڑھتی ہے ہم بے ساختہ کہتے ہیں سبحان اللہ جب اللہ ان کا ذکر کرتا ہے خود کہتا ہے سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی دنیا کے ہائے 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 کیا کہہ رہا ہے کتنی بڑی بات ہو گئی سبحان دیکھیں سارے کہنے ہیں نا سبحان اللہ اللہ بھی کہہ رہا ہے سبحان ہائے 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 سبحان سبحان ایک ایسی لفظ ہے میرے بھائی ایسی لفظ ہے سبحان خوش ہو جائے ایسی لفظ ہے پوری آلمین کی کل زبانوں میں لغت میں سبحان کا ترجمہ ہی نہیں ہے ہائے ہائے اگر ترجمے والے لفظ اپنے نام ساتھ لگا دے پھر اللہ کہاں ہے ہائے 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 یہی وجہ خوش ہو جائے مجملہ کہوں جس طرح سبحان کا ترجمہ نہیں ہے اسی طرح پوری لغت میں حمد کا بھی ترجمہ نہیں ہے پھر محمد بھی کوئی نہیں جانتا اے ہائے ہائے سبحان کا بھی کسی کو خبر نہیں ہے کہ سبحان کسی کہتے Sow ہمد کسی کہتے میں لمبانہ ہو جاؤ ہمد کا ترجمہ تعریف نہیں تعریف خود عربی ہمد کا ترجمہ شوکر نہیں شوکر خود عربی ہے حمد کا ترجمہ احسان نہیں احسان خود عربی ہے خود عربی ہے خود عربی ہے یہ خود عربی ہے لیکن همد whoever حمد وہ کمال ہے جس کا پوری لغت میں ترجمہ ہی نہیں ہے پھر ضروری ہے جسے سب سے پہلے بنائیں اس کو محمد ہونا ضروری ہے 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 اس کا پہلا محمد ہونا ضروری ہے محمد محمد حیدری بات لمبے لمبی نہ ہو جائے اس کا محمد ہونا ضروری ہے رسول فرماتے ہیں آسمانوں پر میرا نام احمد تھا خدا محمد تھا اور سمجھ آئیے ہائی ہائی ہے میں احمد تھا خدا محمد تھا زمینوں میں میں محمد ہو گیا احمد ڈھونٹ ہے آسمانوں پر کیا نام تھا احمد جناب علی صحیفہ علویہ میں میں لمبہ نہ ہو جاؤں صحیفہ علویہ میں فرماتے ہیں صحیفہ علویہ صحیفہ سجادیہ چوتھے امام کے دعائیں صحیفہ علویہ جناب علی کی دعائیں بیامدللہ اس پر میرے سو خطبے ہیں سو علی فرماتے ہیں الحمدللہ اول محمود حمد ہے اس کی حمد بھی آگئی ہے حمد ہے اس کی کوئی ہے حمد کرنے والا اول محمود وہ اول محمود ہے محمود ہے معلوم آگا جب سے محمود ہے تب سے کوئی حمد کرنے والے ہیں اللہ محمود حیدری حالی اول محمود کون ہے محمود کون ہے اللہ حمد کون کرنے والے ہیں یہ جب سے محمود ہے تب سے حمد کرنے والے ہیں پھر آگے ایک لفظ کہی بس یہی بات پلتاتے ہیں دوسری لفظ کہی وہ آخرِ معبود اور وہ آخرِ معبود ہے اے اللہ کیا وہ امام کیا وہ اولِ معبود نہیں سیانِ تشریف فرمائے آخرِ معبود کا کیا معنی ہے آخرِ معبود ہے اوہ بے خبر لوگو اے جنابِ علی اور توحید نے مسئلہِ خلافت حل کر دیا اللہ آخرِ معبود ہے کیا معبود ہوا جب تک وہ معبود رہے گا ایک عبد کا موجود رہنا واد ہے موجود نہیں فرما رہا ہے وہ آج عبد کون ہے جسے امامِ زمانہ آج عبد کون ہے ہے یا نہیں اگلی گل سرادیاں تھوڑی جی اگر آپ توجہ فرمائیں جبنا کہہ کے جنابِ علی فرماتے ہیں الکائن و قبل الکاؤنِ بغیرِ قیانِ والموجود فی کل مکانِ بغیرِ ایانِ والقریب من کل نجوہ بغیرِ تتانِ فرمایا وہ ہے ہونے سے بھی پہلے خوش نہیں ہوتے نا 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 میرے اس پر اشرے ہیں اسی جملے پر الکائن و وہ ہے قبل الکاؤنِ ہونے سے پہلے ہونے سے پہلے لاز کہوں اتنے پر اجتماع میں خوش ہی کے دن میں میں کہوں جو اللہ کو ہونے سے بھی پہلے جانے حسین علی کہ سماج نہیں آئی میرے بھائی جو اللہ کو صحیح جو اللہ کو ہونے سے بھی پہلے جانے ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں میرے بھائی ایک جملہ کہہ کے کل کائنات انبیاء رسول اللہ کو پہچانتے ہیں چودہ اللہ کو جانتے ہیں خوش نہیں ہوتے ہائے ہائے چودہ اللہ کو جانتے ہیں خوش گھوش کیا کرو بھائی الکائنو اے ہونکہ اللہ ہے کہ خوش ہتھال کر کے پھر آتے ہیں کیا کرے باتیں تو بہت ہے الکائنو ہائے علی فرماتے ہیں ہائے ہائے کیا ہے تصدیق جو اللہ کے ہونے کی تصدیق کرے اسے علی کہتے ہیں اے ڈھونڈنے والا ہی علی ہائے 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 الکائنو قبل الکائن بغیر قیان وہ بغیر کسی ہونے والے کے ہونے سے بھی پہلے ہائے 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 پھر کیا فرماتے ہیں والموجود فی کل مکان بغیر ایشان یہ لوگ سمجھے نہیں ہر مکان میں موجود ہے مگر نظر نہیں آتا کوئی ہائے جسے نظر آتا ہے ہائے 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 ہر جگہ موجود ہے عالمین کی ہر جگہ موجود ہے موجود ہے کن کی وجہ سے موجود ہے چودہ کی وجہ سے اللہ جو حاضر ناظر ہے عالمین میں چودہ کی وجہ سے چودہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں ان کے وجہ سے اللہ حاضر ناظر ہے لبی بیسہ مجھے آتی ہے آگے ایک جملہ فرماتے ہیں اسے سمجھنا بل قریبِ علی فرماتے ہیں بل قریبِ من کلِ نجوہ بغیرِ تتاہوں نے ہر دو کی آپس میں تنہائی میں سرگوشی کرنے والے کے قریب ہے مگر نزدیک نہیں ہے سمجھ نہیں آئی ہے یہ موضوع ہوتا تو میں پتہ نہیں کہاں اسے لے جاتا ابھی موضوع جلس آگئی ہے ہر سرگوشی ہر یہ ہر میں گل کرنے لگا ہوں بہت بڑی بات جو جناب علی نے اشارے میں کہی ہے ہر سرگوشی 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 کے معنی ہوتا ہے تنہائی میں کسی خیر کو سنائے ہوئے آپس میں بات کرنا وہ ہر سرگوشی کرنے والے کے قریب ہے مگر نزدیک نہیں ہے یہ کہہ کے جناب علی نے یہی تو بتایا ہے میراج پر میں بول رہا تھا اللہ نہیں گوھر نہیں فرما رہا ہے سمجھ آئیے میراج مجھے آتا ہے بہت آتا ہے میراج پر کون بول رہا تھا سبحان ہے تیرا رب سبحان ہے تیرا رب رسول کو کہکے تیرا رب سبحان ہے ہمیں یہ بتایا لوگو اے لوگو اے بے خبر لوگو میرے سبحان ہونے کو وہی جان سکتا ہے جو محمد ہو کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا جب محمد جانتا ہے تو رسول نے کہا میرا پہلا بھی محمد ہے میرا آخری بھی محمد ہے میرا درمیانہ بھی محمد ہے ہم سارے محمد ہیں کیا مطلب ہوا ہم سارے ہی محمد ہیں ہم سارے ہی محمد ہیں کیا مطلب ہوا جب تک سبحان رہے گا ایک محمد رہے گا نا 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 پھر کیوں جب تک سبحان رہے گا ایک محمد رہے گا محمد رہے گا کیونکہ وہ محمد ہو کے مجھے سبحان کہ کے سجدہ کرے گا اجنی سمجھ آئی اجنی سمجھ آئی وہ محمد ہو کے سجدے میں رکو میں بھی سبحان ہے ہائی 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 سجدے میں بھی سبحان ہے کیونکہ عظمتوں کا کمال کسی کی عظمت کا کمال سجدے میں جا کے تازیم مکمل ہوتی ہے ہائی ہائی اللہ اس کہہ دوں آج کے حوالے سے کہہ دوں رسول ہے سجدے میں پشت پہ آ گیا حسین کہا میرا سبحان پر آ دو انہی سمجھ آئی دنیا آئے 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 علی حیدری ان کا اور فرماؤنا میرے بھائی روز سنتے ہیں آج میں ایک عجب چیز سنانا چاہتا ہوں رسول ہے سجدے میں سجدے میں جب عبادت حکم ہے کہ عبادت کرو تو رب تو دیکھ رہا ہے نا میری عبادت میں ہے اور رسول جب بھی عبادت میں ہے عبادت کا کمال ہوتا ہے اس وقت سبحانیت کا کمال ہے خدا جانے حسین نے ستر مرتبہ سبحان کہلا کے ایک مرتبہ نہیں رسول میرا سبحان ہونا بڑھا دو خدا جانے وہ سبحانیت کے کمال میں کون سا کمال رہ گیا تھا جو حسین نے پورا کیا ادنی سمجھائی دنیا کو سبحانیت میں کون سا کمال رہ گیا تھا جو حسین نے ستر مرتبہ سبحان کہلوایا یہ انہیں گل کرنا چاہتا ہے یہ انہیں غور نہ سوات فرمائے نراز تو آپ ہوں گے لیکن میں ضرور کہتا ہوں امام حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے رسول کی پوشت پر نہیں آئے اگر اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں تو کسی نبی کو رسول کی اسی پوشت پر جناب بٹھا کے دکھا اور وہ بھی نماز میں جناب موسیٰ سے کہیں موسیٰ ذرا آ کے بیٹھنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں بطول کے بیٹے بھی ہیں علی العمر بھی ہیں آونا ذرا بیٹھونا جب جناب عیسیٰ رسول کی پوشت پہ نہیں بیٹھ سکتا پھر مانو لو حسین انبیاء سے افضل ہے خوش ہو جاؤ میرے بطول خوش ہو جاؤ حسین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے میں جمعہ کیا کہہ رہا ہوں انبیاء سے افضل ہے کون امام حسین انبیاء سے افضل ہے جو ہی امام حسین آ کے نانے کی پشت مبارک پہ بیٹھے 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 رسول نے اپنی رسالت کے عدل کے ترازو میں ایک پلنے میں نماز کو رکھا ایک پلنے میں حسین کو رکھا اب جو طولہ حسین وزنی نظر آیا ایک پلنے میں نماز کو رکھا ایک پلنے میں حسین کو رکھا اب میں دوسری لفظ کہوں وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے ایک پلنے میں سنت کو رکھا ایک پلنے میں اطرت کو رکھا ہم سمید آگئے دنیا آگئے اب جو طولہ اب جو رسول نے طولہ حسین وزنی نظر آئے میں ایک عدب کا لفظ عدب کی لفظ کہنے لگا ہوں ابھی لکھنا ہوں میں 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 نے یہی لفظ عدب کی کہی بتا نہیں کتنی دنیا کھڑی ہو گئی عدب کی لفظ کہ کے آج خوشی کے دن عدب کی لفظ کہ کے میں آگے بڑھتا ہوں اب جو طولہ رسول نے حسین وزنی نظر آیا یہ حسین ہی کا وزن تھا کہ رسول کا سر سجدے سے نہیں ہوت سکتا خوش نہیں ہوتے میرے بھائی خوش نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے میری طرح دیکھیں میرے بھائی امام حسین انہیں غور نہ سنا ہے سی میں ایک جملہ بہت ملاقین تھی جملہ تک پہنچانا چاہتا ہوں حسین با اتبار وجود وجود رسولِ خدا علیہ السلام کی پشت پر امام حسین با اتبار وجود آکے بیٹھے پھر سمجھ آئیے یہ سلس کی سمجھ آگی میرے بھائی امام حسین وجود میں آکے رسول کی پشت پر بیٹھے وہ بے خبر لوگو جب وہ وجود کے ساتھ آکے نماز میں بیٹھ جائیں تو نماز باطل نہیں ہوتی میرا خیال سمجھ آ جانے ہائے 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 خوش نہیں ہوتے خوش ہو جاؤ گا خوش ہو جائے وہ جس کے وجود سے وجود کے آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی اس کے تصور سے نماز کا ایسا باطل ہوتی لوگوں کو خبر ہی نہیں ہائے ہائے ماشاءاللہ سمجھ دی ہے میری بار خوش آئے ہائے دری سمجھ آئے آپ ایک لفظ میں اور بھی اسی تصور میں میں لفظ کہنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اب آپ یہ گہری باتیں مشکل باتیں سننے لگے شکر ہے اب ہمیں حکم ہے نماز میں خوش ہو و خضو کرو ٹھونگے نہ مارو نماز میں خوش ہو و خضو کرو حکم ہے یا نہیں ہم کر سکتے تھے ہم سے یہ بات ممکن روح تھی تب ہی تو ہمیں حکم دیا کہ نماز کس سے پڑھو خوش ہو و خضو کے ساتھ پڑھو خوش ہو و خضو کیا ہوتا ہے میرے بھائی بات بات یہاں مکمل ہو گئے خوش ہو و خضو یہ ہے خوش ہو و خضو یہ ہے کہ دوران نماز خیر خدا کا خیال ہی نہ آئے اجلی سمجھے خوش ہو و خضو یہ ہے کہ دوران نماز خیر خدا کا خیال ہی نہ آئے خیال ہی نہ آئے خیال ہی نہ آئے یہ عجیب نماز سے رسول کی رسول پڑھ رہے ہیں صبحانہ ربی یالعالی بابہم دے حسین علیہ السلام اونچی آواز سے کہتے ہیں ایک معلومہ خیال خود دلوانا چاہتے ہیں اور میں اللہ اس کہہ دوں جس کا گننا تصویح کے برابر ہو اسے حسین کہتے ہیں حسین کیا فرما رہا ہے ایک ایک یہ ایک کن کو سنا رہے ہیں رسول کو رسول کو تو پہلے سے علم ہے جس کی عبادت ہے اسے سنوا رہے ہیں اسی نے تو بھیجا ہے رسول کو بھی علم آئے کہ حسین کتنا کنیں گے اللہ کو بھی علم ہے حسین کتنا گنیں گے گنیں گے ابھی جنہیں جن کی عبادت کرتے ہیں کتنا گنیں گے ٹھیک ہے کتنا گنیں گے ان کو تو پتا ہے حسین آقا یہ اونچی آواز سے گن کیوں رہا ہے فرما ہے آج میں ساری نمازیوں کا تصور اپنی طرف کرنا چاہتا ہوں آج خیال آج نہیں سمجھائی میرا پتر ان کا خیال جو پیچھے سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے اگر حسین کا تصور تو صورت توحید کا غیر ہو تو نماز کو باطل ہو جانا چاہیے یا نماز میں غیر خدا کے تصور سے کچھ کمی ہو جانی چاہیے یا کمی بھی نہیں ہوئی اور سجدے یاد ہوں یا نہ ہوں یہی یاد ہیں آج دنیا کو نہیں سمجھائی پھر مان لو نا حسین کا تصور غیر تصور توحید نہیں ہے جسے سمجھ نہیں آئی وہ سوا جا کے گھر سوچے ٹھیک ہے حسین نانے کی پشت پہ بیچھے بیچھے ہے یا نہیں اچھا بیچھے کتنی مرتبہ کہہ لیا اگلی دہو ایک بہت بڑی بات کرنے لگے ستر مرتبہ رسول پڑھتے ہیں صبحانہ ربی یالعلا و بحمد حسین کہتے ہیں ایک پڑھنے کے بعد ایک کہتے ہیں ایک کے بعد ان کے پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ایک ایک ہائے ہائے ایک جس کا گننا توحید کی تسبیح کے برابر ہو اسے حسین کہتے ہیں گنا یا نہیں بہت بڑی بات ہے یہاں بڑی بات ہے اس بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا کے حسین ستر مرتبہ گن کے نیچے اتر کے ستر مرتبہ کیوں گی کئی دفعہ میں نے یہاں بیان کیا ہے یہ ستر کی گنتی اللہ کی ہے ہماری آپ کی سو کی ہے اللہ کی گنتی ستر کی ہے جس کا محافظ حسین امام محافظ ہوتا ہے میرے بھائی محافظ ستر مرتبہ کہلا کے امام حسین نے اتر کے ایک مسئلہ بھی فوراں حل کر کے کہا نماز سنت ہے حسین اترت ہے اور رسول کے بعد ہمیں کہا اور رسول کے بعد انی تارک انفیق مصحہ کلین میں امام حسین جو نانے کی پشت مبارک پہ بیٹھے رسول تو ترتیب نماز میں ہیں کیا حسین کیا حسین بھی نمازی بن کے بیٹھے جو ہی 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 اترک سمجھ نہیں آرہی حلی وہ میار میرے ساتھ ملائیں ہسین جو بیٹھے ہے اگر نمازی کی حیثیت سے آئیں پھر اسی طرح بیٹھیں جیسے نانا بیٹھا ہے وہ تو سجدے میں ہیں یہ بیٹھا ہے ایک تدا سجدے سے نہیں ہوتی کھڑے ہونے سے ہوتی ہے میری باہ سمجھا رہی ہے نا میرا بھائی امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کیا بن کے بیٹھے پھر ایک سوال کر دیں میرے بابا پھر سوال کر دیں امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بیٹھایا وہ اپنی عبادت میں کیوں بیٹھایا خود معبود نے کہا جا کے بیٹھ جاؤ خان کا جو گرام ہے میری بہترین لفظ ہے اسے ضائع نہیں ہونے دینا بیٹھ جاؤ میرا پتر بیٹھ جاؤ میرا سونا بچنا بیٹھ جاؤ امام حسین جو آ کے بیٹھے آ جاؤ اسے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ایسی سلوات پڑھیں کہ روحانی پڑھ جائے بابا اللہ محمد و آل محمد میرا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا لیکن ابھی چاٹے باتیں بہت ساری ہیں امام حسین آ کے بیٹھ گئے بیٹھ گئے بیٹھ گئے وہ بابا جو نماز میں آ کے بھی بیٹھ سکے اس عبادت کو حسین کہتے ہیں لفظ کہوں اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں لفظ کہوں عبادت کو حسین کہتے ہیں لفظ کہ آپ کی سنی ہوئی میں ضرور کہتا ہوں حسین وہ نمازی ہیں جس کے مسلک اور رسول کہتے ہیں ہم سمجھ آئیے میرا پتور اچھا 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 بات جلدی جلدی ایک منٹ میں پھر بات کتا ہے ایک منٹ کہ حسین کس مقام پہ عبادت نبی نہیں آسکتے وہ رسول نماز میں نہیں آسکتے خدا جانے حسین کیا تھی اسی حسین کی معرفت کے لیے پشت میں بٹھایا جب تک حسین کو نہیں پہچانو گے نماز تمہیں سمجھے نہیں آتے اچھا اچھا جلدی بابا جلدی بات تائے کرتے ہیں فرشتے عبادت کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں جو رکو میں ہے ساری زندگی رکو میں سجدے میں ہے ساری زندگی سجدے میں نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے سبھانا ربی العالیٰ و بحمد سبھانا ربی العالیٰ پر پھیلائے کھڑے کیا اللہ ان کی عبادتوں سے معبود بنا ہے نہیں وہ نہیں بنا میرا پتور نہیں بنا اللہ عبادتوں سے معبود نہیں بنا جب نہیں بنا تو ان فرشتوں کو عبادتوں کا عاجر کیا ملے گا نینہ میں آپ سے سوال کر دوں عاجر کیا ملے گا میرے بھائی جنت ملے گی جنت نہیں ملے گی جنت فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے فرشتے مکلف نہیں ہیں دیکھیں فرشتے عقل رکھتے ہیں خواہش نہیں رکھتے ہیں حیوان خواہش رکھتے ہیں عقل نہیں رکھتے ہیں آپ خواہش بھی رکھتے ہیں عقل بھی رکھتے ہیں جنت آپ کے لیے آپ کو عجر میں ملے گی آپ کو استحقاق میں ملے گی جنت ان فرشتوں کو جو عبادت کر رہے ہیں جنت تو انہیں ملے گی نہیں اگر عجر نہ دے تو عادل نہیں عجر نہ دے عجر نہ دے تو عادل نہیں پھر میں جملہ کہوں عجر دے گا دے گا اے اللہ تو بتاؤ میں اللہ اس کہنے لگا ہوں کیونکہ موضوع کے حوالے سے مجھے اللہ سے محدود کر کے کہنی ہے اے اللہ پھر بتاؤ ان کو جو معصوم فرشتے تیری عبادت میں لاکھوں سال سے لگے ہوئے ہیں ان کو عجر کیا دیتا ہے فرمایا حسین کی معرفت ان سمجھ آئی ہے اب آب آجے نہیں آئی ہائے کیا انہیں آدھر کیا ملے گا فرشتوں کو ان چودہ کی معرفت خصوصاً امام حسین کی معرفت جب ان کی عبادت کا فرشتوں کا سردار کون ہے اور کرو نا پھوٹر جبریل اے صدرت المنتحہ پہ بیٹھ کر اس کی عبادت کر رہا ہے خدا جنہیں جس کی عبادت اتنا بلند ہو اس کی معرفت کا کمال کتنا ہوگا وہ حسین کو کتنا پہچانتا ہوگا ہائے 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 اسی اللہ نے کہا جبریل میری عبادت چھوڑ حسین کا دھولا دھولا کن سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہائے ہائے جبریل جا کے مرے حسین کا جھولہ بنایا ہی جبریل کے لیے گیا اجنی سمجھ آئی دنیا یا فترس کو مس کرنے کے لیے بنایا تھا فترس کیسے مس ہوا جھولے سے کہتا کیا ہے انا عطیق الحسین ہائے 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 تو معلوم ہوگا فریشتوں کو کس کی معرفت ہے امام حسین کی آکے کہا جبریل جھولا جھولا جبریل آکے عبادت چھوڑ دیتے ہیں جھولا جھولا کے لوری بھی کہتے ہیں اِنَّ فِي الْجَنَّتِ نَحْرُمْ بِي لَبَن لِي عَلِيُّمْ وَالِ فَاتِمَةً لِي حُسَيْنِنْ وَحَسَن ہائے 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 جبریل ہائے دری جبریل لوری بھی گاتا ہے لوری لوری سمجھتے ہیں اب جبریل آکے جھولا جھولا رہا ہے اور اللہ ہے آدل کسی کو ایک عبادت سے ہٹا کر دوسری کا حکم نہیں دے سکتا جب تک کہ دوسری میں سواب زیادہ نہ ہو سمجھ آئیے میرے پتور خوش ہو جاؤ میرا بھائی خوش ہو جاؤ ماشاءاللہ ٹھیک بات بات اچھی ہو گئے اب جو حسین بیٹھے بات تو ابھی رہ رہی ہے نا دوسری بات شروع کر امام حسین نانے کی پشت مبارک پہ بیٹھے ہیں بیٹھے کوئی بیٹھ کے دکھائیں نا وہاں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہاں قرآن لکھا ہوا ہے نبیوں کی حمد نہیں قرآن پہ قدم رکھیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی جتنے تشریف فرما ہیں میرے بھائی بزرگ میرے سار کے تات فرما ہیں اللہ نے حسین کو نانے کی پشت پہ دورانے نماز دورانے عبادت کیوں بٹھائے یہ سوال پاکستان میں کوئی نہیں کرے گا میں سناوں گا نانا کیوں بٹھایا اے اللہ پتہ تو نے کیوں بٹھایا عبادت سے تو تو معبود بنا نہیں لیکن تیری نشانی ہی تو عبادت ہے اس نشانی میں حسین کو نشانی بنایا حسین کو کیوں بٹھایا دورانے نماز اب میں جملہ کہنے لگا ہوں فرمایا او بے خبر لوگو یہ میری نماز عبادت ہے حسین کو اس لیے میں نے عبادت میں بٹھایا ہے میں بٹھایا ہے کیوں کہ حقہ کے بنا ہے لا الہت حسین دنیا کو خبر ہی نہیں اگر حسین نہ ہوتے نہ عبادت ہوتی غور نہیں فرما رہا ہے عبادتوں کو بچانے والا کا ہونا ہے حسین اسلام اسلام یہ تو موضوع ہے میرے اب جیدہ وقت نہیں اسلام من اللہ و من الملائکت و من انبیاء و رسول و عباد اللہ صالحین و جمیع بسم اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد ان کی صحت و سلامتی کے لئے سلوات بنن تر سلوات آپ کو خبر نہیں آپ نہیں جانتے یہ ہمارے اس وقت کے سیوتی جلال و دین سیوتی دین کا جلال ہی یہی ہے صحیح اب آگئے مزیدہ وقت ان کو بٹھانا بھی نہیں اپنے وقت بننا چونکہ پروگرام ہوتے ہیں اسلام میرا پانچوہ امام فرماتا اسلام اللہ اللہ روح کا امام فرما رہے ہیں اب باس تیری روح پہ میرا سلام ہی ہی بات زیادہ وقت نہیں سہی اسلام اللہ روح کا تیری روح پہ میرا سلام دوسری باب اسلام اللہ بادن کا دیکھیں سلام پھر بدل دیا ایک سلام میں بدن کو نہیں کا بدن کو الگ سلام کیا اسلام اللہ بادن کا لمبی بات نہ کریں یہ تو تھا چوتھے امام کا چھتہ امام فرماتا ہے اسلام من اللہ اب باس اللہ کی طرف سے تم پر سلام ہوئی 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 اسلام من اللہ ساری لفظوں کا ایک لفظ کہتے ایک لفظ کہتے میں اپنے مطرب کی طرف جاتا ہوں جسے اللہ اللہ ہو کے سلام کرے وہ وجود نطفوں سے پیدا نہیں ہو کوئی سمجھ آئیے میرا بھائی وہ نطفوں سے پیدا نہیں ہو صرف پانچ منٹ رہ گئے اباس کا نام کیا ہے شیر شیر جناب علی کا کیا نام ہے اسد 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 بھی نام اور اباس بھی شیر شیر کے کہ آٹھ نام ہیں آٹھ کو اسد کو اسد کو دوسرا زرغام کچھار میں شیر اپنے انداز سے جب تہلنے لگے اس قیفیت کو ذرغام کہتے ہیں جب شیر چلتے چلتے کھڑے ہو کر غزب کی آنکھ سے شکار کو دیکھے اسے غزن فر کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں غزن فر کہتے ہیں غزن فر غزن فر جب شیر دھارتا ہوا دھارتا ہوا تیزی سے شکار کی طرف بڑھے اسے ذائقم کہتے ہیں یہ جلدی سلام کہوں میں جب شکار کو پتہ ہی نہ لگے کہ وہ شکار کب ہوا اس شکار کرنے والے کو حمزہ کہتے ہیں حمزہ کہتے ہیں جب شکار کو اس طرح جکر لے جکر لے کہ سانس لینا ہی دشوار ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں خوش ہو جاؤں ارے بھائی خوش ہو جاؤں اسے عباس ہے ہے اسے عباس کہتے ہیں عباس جب 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 شکار کے اب میں دوسری لازمی کہوں گا جب دشمن کے جو چکڑے برابر کے کر دے اسے حیدر کہتے ہیں حیدر جو کبھی بغلوب نہ ہو سکے اسے کسور کہتے ہیں آخر دعوی یہ چھے کبلا خافت تصدق حسین شاید اور اب اچھو رب سلطان العلماء نقید بلائت امیر المومنین جناب علی ابن طالب علیہ السلام کبلا علامہ غزنفر عباس تونسوی صاحب آپ بہاول پور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد معصومین علیہ السلام کے ظہور کی خوشی میں کیک کٹا جائے گا تو کبلا علامہ غزنفر عباس تونسوی صاحب نرے تکدیر نرے رسالت نرے نرے نمیت نشانییت نمیت نمیت و محمد بسیدیت عباس اللہ علیہ وسلم وفا کے ظہور پر بلی مبارک بات پیش کرتا ہوں ظہور باب الحسین کا ہے آج مگر بانیان کی طرف سے مجھے کہا گیا ہے حسین پڑھنے کو یہ جشن والے چہرے ہیں جو تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وجہ اللہ کے بیٹوں کی خوشی ہو اور چہرہ کھلا نہ ہو تو وہ قیامت کے دن بھی کھلا نہیں رہ سکے گا اس لئے جتنے لمحے میں میں گفتگو کروں چہرے رش کے گلاب کر لینا صفحہ رخصار کو مودد کی کتاب کر لینا پیشانی کو لوہِ ولاہِ بوتراب کر لینا جو بھیجوں حصول کرتے رہنا جو بولوں لوہِ دل پہ لکھتے رہنا بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا کہ میں یہ یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کے مریضوں سے نہیں جامعہ بلا سے شفا پانے والوں سے میں شاید یہ ایک لفظ بولنا چاہتا ہوں اور اسی سے میں نے اپنے سامین کو دیکھنا ہے جانچنا ہے پرکھنا ہے کہ میرے سامنے کون ہے کیا ہے سماعت کے کتنے پانی میں ہے کہنے کو حسین ایک لفظ ہے آخری بندے تک دیکھنا میری طرف لیکن جیسے اپنی ذات کی یکتائی میں وہ لا شریک ہے مخلوق میں حسین لا شریک ہے جیتے رہو میں راضی تم سے سلطان کربلا تم سے راضی ہو میں نے کہا وہ اپنی ذات میں لا شریک ہے اور یہ صفات میں مخلوق میں لا شریک ہے ایسا لا شریک ہے خان کا وہ بولے گا جس کو عادت نہیں اسے داد مانگنی بھی نہیں لیکن ہاتھ ہر بندہ اٹھائے گا ہاتھ اٹھانے کی معافی کسی کو نہیں ہاں اور ہاتھ اٹھا کے بھی مجھ پہ عسان نہیں کروگے تمہیں خود سند ملے گی کہ جو ہاتھ غدیر پہ بلند ہوا میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں اللہ اکبر اب امانت تمہاری جو فرمائش ہے اس تناظر میں بھی دو چار باتیں میں کروں گا لیکن چونکہ دن ظہور کے ہیں اب دیکھو نا باب اور بھی ہیں معصوموں کے انا مدینت العلم والیون بولو بولنے پہ کوئی ٹیکس نہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں علی باب ہے رسول کا میں نے کان پکڑے ہوئے ہیں یا علی تیری عظمت کو طول کون سکتا ہے تیری فضیلت تک رسائی کس کی ہے کس کی بینائی ہے جو تیری بلندی تک دیکھ سکے یا علی تُو باب ہے رسول کا لیکن علم العداد کی روشنی میں ربط نہیں بنتا محمد کے عدد ہیں بانوے اور باب کے ہیں پانچ بے کے دو علیف کا ایک اور پھر بے کے دو پانچ بانوے اور پانچ میری طرح تم بھی شاید زمانہ طالبی میں حساب میں کمزور رہے ہو بھئی ستانوے لیکن علی کے شفقت عدد ہیں ایک سو دس بانوے رسول کے تھے اس میں باب کے عدد ملائے ستانوے بنے علی کے ایک سو دس ہیں کتنا فرق رہا تیرہ کا اسی تیرہ کے فرق کو ٹاپنے کے لیے تو علی کو تیرہ کو آنا پڑا پتہ نہیں یار میرے سامنے کون کیا ہے کیا سنوے اللہ 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 اکبر اور ایک اور جوڑی بھی ہے حسین اور عباس عباس باب ہے حسین کا حسین کے نام کے عدد جانتے ہو کتنے ہیں ایک سو اٹھائیس اور عباس کے ایک سو تیتیس اب ذرا حسین کے نام کے عدد میں باب کے عدد ملاؤ ایک سو اٹھائیس تھے نا حسین کے اور پانچ تھے باب کے ایک سو اٹھائیس اور پانچ ایک سو تیتیس عباس سامنے آیا کی نہیں اور اس امیر وزیر کے آنے کے انداز ایسے ہیں میرے بزرگوں بھائی اور عزیزوں رسول امیر ہے علی وزیر ہے حسین امیر ہے عباس وزیر ہے رسول سترہ ربی اللہ ورکہ دنیا میں آئے علی تیرہ رجب کو آئے اتباع کی جو مثال عباس نے حسین کے لئے قائم کی ہے آدم سے آج تک نہیں ہو سکتی اور آج سے قیامت تک نہیں ہو سکتی تین شابان کو حسین آیا چار کو پیچھے پیچھے عباس اللہ اللہ جو اچھا ایک جملہ بس بولنا ہے حسین کی آمد پر اور پھر دوسری منزل کی طرح بڑھتا ہوں خبرات تو نہیں ہو رہی نا آو پہلے ایک چیلنج کرتا ہوں نیٹ کا زمانہ ہے دنیا سمٹ کے رائے فدا گلوبر ویلیج بن گئی ہے ہر عالم ہر مجتحد کا نمبر نیٹ میں ایک منٹ سے میں تلاش کیا جا سکتا ہے جاؤ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں تک ڈوبتا ہے غزنفر کا چیلنج لے جاؤ یہ جو چودہ محمد ہے نا ان میں سے کسی کا غسلِ ولادت ثابت کرو میں کہہ گیا پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا کس کے شہنِ دل میں اترا میں نے کہا ان جودہ میں سے کسی کا غسلِ ولادت ثابت کرو پوری جہدہ دوں گا علی کی اممہ جب کعبے میں گئی تھی مشکیزہ ساتھ لے گئی تھی پانی کے جنگل میں تو نہیں نا خطاب نے رہا کوئی سامان تھا ساتھ لگے علی کی ماں نے کعبے کی دیوار کے ساتھ انگوٹھے لگا کے اور ہاتھ دونوں پلند کیے ہی اسی علت کی وجہ سے تھے کہ دیکھنے والے دیکھنے میں کعبے میں خالی ہاتھ جا رہی اللہ 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 اکبر میرے پاس مراسیمِ ولادت کا کوئی سامان نہیں اور تیرا کوئی آیا کہ میں اپنی منزل کی طرح بڑھنا چاہتا ہوں اس لیے تیزی کر رہا ہوں سولہ رجب کو باہر آیا چار راتیں تین دن بیت اللہ میں گزارے ایک فکرہ آپ کے سامین سے پوچھ لوں میرے تو ہیں ہاتھ کھڑے رائے فیدہ پچھلے محلے والوں سے پوچھنا درہا میرا علم یہاں بے بس ہے کیوں میں یہ جانتا ہوں جو بچہ جس کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کی ذات گھر والے کی ہوتی ہے پتنی کون کیا ہے میرے سامنے تماشا ہی کتنے خریدار کتنے اللہ کرے سارے ماننے والے ہوں کوئی سوچ کا مریض نہ ہو یہی ہے نا سید کے گھر پیدا ہونے والا خان نہیں کہلاتا چودری کے گھر پیدا ہونے والا ملک نہیں کہلاتا ایسے ہی ہے نا جس کے گھر آئے گا ذات وہی اب میرا علم الارضے میں آئی جنا علی آیا ہے اللہ کے گھر میں اسے کیا کہوں بیٹھے ہو چلے گئے ہو لیکن سوچ لینا اگر اسے اللہ کہو گے تو علی مارے گا سمجھا رہیے با اسے اللہ کہتے ہو تو علی نے مارنا ہے اپنے جیسا کہو گے تو اللہ نے مارنا ہے اچھا ٹھیک تھا نہیں کہ میرے سامنے سولہ کو آئے باہر ہاں تیزی کر رہا ہوں میں رسول نے راہ لے نبوت پہ اس بولتے ہوئے قرآن کو اٹھایا اور نفس یہ ہیں میں خان کا ڈوگرا کے اس ممبر سے لے کر نجفی اشرف کے حوضہ علمیہ تک زامن تمہارے اس مختصر حجوم سے لے کر حجوم محشر اللہ جو جو حجوم حجوم محسن کی طرف جو آخری بندے تک ساروشانہ باہر والو تم بھی ہر شخص تم میں سے ہر بندہ کم از کم ایک عالم سے سوال کرے کہ غزنفر نے یہ کہا ہے کوئی رد پیش کرے اپنی شہر اگنا کٹوالو میرے نطفے میں شک جس وقت حسین نے دنیا میں آنا تھا تیرا میرا رسول بیٹی کے پاس حجرے میں موجود تھا کیا سن رہے ہو کیا کہا میں نے رسول صرف علی نے یہ سارو اٹھا ہو آخری کٹوالو خانوادہ بنی حاشم کے کچھ بزرگ بھی رسول نے بلا کے بٹھائے ہوئے ہیں کہ آؤ میرے حسین کی آمد ہے اس مہدے والوں ٹھیک ہو میرے حمصہ ٹھیک ہے ادھر والے نبزیں صحیح چل رہی ہیں دیڑ کی دھڑکن بے رب تو نہیں ہے نا ماشاءاللہ مولا تمہارے حسن بلا کو قائم و دائم رکھے سر اٹھانا نبی موجود علی موجود خانوادہ بنی حاشم کے کچھ افراد رسول کے حکم سے موجود جو میں نے پڑھا ہے وہ سنانے لگا ہوں تجھے ادھر حسین نے زمین پہ قدم رکھا رسالت بھی کھڑی ہوئی اور کہا قومو ایوہ الحاضرونہ اجلالن للحسین فرمایے پیٹھے کیوں ہو میرے حسین کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ اللہ 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 جو آیا جنبِ صفیہ نے اٹھا لیا جانتا ہوں اس بی بی کو صفیہ بنتِ عبد المطلب تیرے رسول کی بھی ففی تیرے پہلے امام کی بھی ففی جاگتے رہنا اٹھایا صفیہ نے رسول نے کہا یا صفیہ ناویلینی ایبلی صفیہ میرا بیٹا مجھے دے میں شکوہ نہیں کر رہا تمہاری سماعت کا لیکن دل کے کعبے میں کعبہ دل میں علی بھی رہتا ہو اور شک کے بت بھی رہتے ہوں تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی جنہوں نے اس گھر کو مانا ہے سوچا کبھی نہیں بس ہر اٹھا ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں رشتے میں فپی ہے رسول کی میں مومہ کا انعام دوں گا تمہیں سے کبھی کسی شخص نے فپی کو نام لے کے بلایا کیسے بلاتے ہو فپی جی فپی جان فپی امم ایسے نا نام لینا ہم گستاخین سمجھتے ہیں فپی جو ہے باپ کی جو بہن ہے لگتی فپی ہے رسول کہہ رہے ہیں یا صفیہ رسول نام لے کے کیوں بلا رہا ہے تمہیں درس دینے کے لیے کہ ان کے ساتھ ہمارے رشتے ظاہر کے ہیں ورنہ یہ آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں تھا گئے ہو تو بس کروں جب رسول نے کہا نا میرا بیٹا مجھے دے اللہ فتی جناب صفیہ نے کیا کہا یا رسول اللہ بھتیجہ نہیں کہا یا رسول اللہ لم ننظفہ بعدو ذرا رکیے غسل بلادت دے لیں بات پھر وہیں آ گئی ہے میں تو سب کو ماننے والا جان کے جملہ بھیجنا لگا ہوں اللہ کرے کوئی سوچنے والا نہ ہو جو ہی جناب صفیہ نے کہا نا کہ غسل دینے دیں صحیفہ رحمت میں سرخی جلالت آ گئی رحمت کل کی زبان کے تیور بدل گئے لہجے میں تلخی گھل گئی رسول فرمائے یا صفیہ اَنْتِ تُنَزَّفِينَهُ قَدْ نَزَّفَهُ اللَّا صفیہ تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے پھیجا اللہ توجہ تو ان کی چھیک ہے داد بھی چھیک ہی دے رہے ہیں لیکن اس نعرے سے میں مطمئنے ہوا جشنوالا ایک نعرہ بھی نہیں لگا بہت پشتائے گا وہ شخص جو شیعہ بھی ہے اور دنیا میں یا علی نہیں کہتا چونکہ مرنے کے بعد تجھے اس نعرے کی بڑی ضرورت پیش آئے گی لیکن وہاں پھر وہی کہہ سکے گا جو دنیا میں یا علی کہنے کا عادی ہے چلے تو نہیں کہے فرمائے جیسے اللہ نے پاک کر کے پھیجا تو ان سے پاک کرے گی جناب صفیت لرزی حسین بڑھا دیا رسول کی طرح پہلا جملہ وہی ہے جو علی بادشاہ کے لیے تھا رسول نے اپنی طیب زبان حسین کے موں میں دے دی حسین نے یوں مزے سے چوسنا شروع کر دی جیسے زبان سے یا دوردارہ آئے یا شہدارہ آئے ایک جملہ تمہارے سامین کو تمہارے مجمع کو پہنچا دوں گارنٹی دیتے ہو خریدار ہیں سارے جاؤ علم کے گھوڑے دڑاؤ تحقیق کے چراغ روشن کرو حسین نے کسی خاتون کا دودھ نہیں پیا حتیٰ کہ بطول کا بھی نہیں پیا غزنفر کے بعد جب تک پہاڑ سے زیادہ وزنی دلیل نہ ہو میں بات کرنا تو دور کی بات سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں اصول کافی سے تو بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی نہیں اس تک میں موجود ہے حسین نے اپنی پاک امہ کا بھی دودھ نہیں پیا اب کچھ لوگوں کے ماتھے پہ سوال یہ لگ ہے وہ حیران ہو گئے ہیں کہ وجہ کیا ہے میری در دیکھو تمہارے رسول کا فرمان ہے کہ ہر بچہ ہر انسان دس چیزوں سے بنا ہے چار باپ کی طرف سے ہوتی ہیں چار ماں کی طرف سے دو اللہ کی طرف سے اپنی تخلیق میں اللہ کے ساتھ ماں باپ کی شمولیت لوگ مان لیتے ہیں فرماتے ہیں رگیں رگیں جانتے ہیں پٹھے ہڈیاں مغز دماغ یہ باپ کی طرف سے ہے یاد رہے گا رگیں پٹھے ہڈیاں مغز باپ کی طرف سے بال کھال گوشت خون ماں کی طرف سے نفس اور روح اللہ کی طرف سے یہ تیرے رسول نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا اب کیا سمجھ میں آیا امانت شفقت اس بات سے بال کھال گوشت خون ماں کی طرف سے بچہ جو دودھ پیتا ہے وہ خون بنتا ہے راز کھولنے لگاؤں کیوں نہیں پیا بطول کا دودھ صفدر سلطانِ کربلا نے چونکہ اللہ کے علمے تھا یہ خون زمینِ کربلا پہ پہنا ہے اللہ کی غیرت نے گوارہ نہیں کیا کہ کسی کی نظر جائے چونکہ اللہ کے علمے تھا چونکہ اللہ کے علمے تھے تم بھی جی ہو جب تک تمہارا دل چاہے چونکہ اس خون نے دمین پہ پہنا تھا اور غیرتِ کردگاہ اور نے گبارہ نہیں کیا کہ کسی کی ناپاک نظر پڑے اس اللہ اوپر جس میں بطول کا دودھ شامل ہو اس لیے پورے دو سال کتنا تھاگے ہو تھاگے نہیں لگو تو اشارہ کر دینا پورے دو سال رسول روزانہ بیٹی کے گھر آتے حسین کو اٹھاتے ربان چساتے اور میں نے یہی پڑھا ہے نابتا لحمہ ودمہ من لحم رسول اللہ حسین کا خون بھی رسول کے خون سے حسین کا گوشت بھی رسول کے گوشت سے العظمت اللہ العظمت اللہ اب تھوڑا سن لیں نہ مگر سترا کوئی موتی دمین پہ نہ گیرے جھولی میں گیرے آغوش میں سبا اللہ اب تیری فرمائش کے دو جملے کہتا ہوں اپنے آٹھ خطبے ملتے ہیں مجھے کتابوں میں کس کے جس کے علم اٹھاتے ہو سرکار وفا کے سار اٹھانا نو محرم کو فوج شام سے خطاب کرتے ہوئے ابباس نے حسین کے تعارف میں یہ جملہ بولا تھا کہ اما تعارفون ابباد اللہ علیہ السلام فرمائے او پھیڑ بکریوں کے لشکریوں کیونکہ ابباس نے خطاب رائے فیدہ سفدر اسی طرح کیا تھا کہ یا قطیت الاغناؤ او شامیوں بھیڑ بکریوں کے لشکریوں یہ لئے اب باس بتا رہا ہے چاہیے نو لاکھ ہیں میری نظر میں بھیڑ بکریوں ہیں یہاں یہ بولا تھا ابباد اللہ علیہ السلام فتیم العلم والرزی الوحی فرمائے تم نہیں جانتے حسین کون ہے جو ماں کے دودھ پہ نہیں وہی چوس چوس کے فلا ہے اللہ 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 جو رضی الوحی جس کی رضاعت شیر خارگی وہی ہے فتیم العلم جس کی دودھ چھڑائی کا نام علم ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں ابھی الحمدللہ روشنی ہے ہر چہرہ میری نظروں کی زدمے ہے میرا میرا تو ویسے بھی کام ہے شیعوں کو شیع کرنا میری شاہ نجف نے یہی ڈیپٹی لگائی ہے کہ میرے شیع شیعوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں شیعہ ہیں نہیں ان کو شیعہ کر اس لیے اگر کچھ برادران اہل سنت تشریف فرما ہے وہ ذکر کا ثواب کمال ہے مجھ سے متفق ہونا ان کے لیے قطن ضروری نہیں لیکن جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو ذرا سار اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھ لاؤ این اللہ کے بیٹے نے آنکھ اٹھائی ہے نو لاکھ ابباس کی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑ گئی ہیں اللہ 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 چلے تنے کہ یہ آخری صاف والو جو سب سے پیچھے بیٹھے ہو ٹھیک ہو یہ محلہ ذرا ڈھیلہ ڈھیلہ لگ رہا ہے فہریت صرف ایک بندے نے اس محلے سے آت اٹھایا ہے میں ممبر ادھر لے کہ بھی آجا ہاں جو میری مجلس میں ذکر کے سائبان کے نیچے آجاتا ہے پھر اسے سننا میری قیمت پہ پڑتا ہے اپنی قیمت پہ نہیں سر اٹھاؤ قائلات کے علماء مل کر سوری زندگی حسین کا تعرف کرائیں وہ کیا جانے جو عباس جانتا ہے شامیوں کے سامنے حسین کے لیے جملہ بولنے لگا ہے لسان اللہ کا بیٹا ہر حلالی ہر موالی ہر حلال زاد علوہ دل پہ لکھ اب بعض کہتا ہے اوی شامیو تم نہیں جانتے حسین کون ہے من کون مش لگا ہوا میں میں اسے حسین کی بات کر رہا ہوں جو زمین پہ تھوڑا چلا ہے رسول کے بدن پہ دیادہ چلا میں کہہ گیا پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا سمجھ گئی بہت سمجھ گئی بہت جو زمین پہ کم چلا ہے جسد رسالت پہ زیادہ چلا ہے میں نے پڑھا ہے بچپنا تھا حسین کا جب بظاہر میں نے لفظ یاد رکھنا ہے بظاہر چلنا سیکھ رہا تھا کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول حسین کو اپنے بدن پہ سوار کر لیتے ننی ننی مٹھیا حسین کی پکڑ کے قدموں سے سینے تک چلاتے سینے سے قدموں تک لے جاتے اللہ اکبر تھا گئے تو کافی ہے ستر فیصدی نعرہ لگا ہے تیس فیصدی تھک گئے ہیں ہاں اس سے پہلے یہ تھک جائیں تو پھر میں سمیٹھ ہی لوں میں دیکھ رہا ہوں شاہر نجب جی سے ممبر پہ بٹھاتے ہیں اسے آٹھ آٹھ آنکھیں بھی عطا ہوتی ہیں جن لبوں پہ الف ہی لگی ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں تجھے کیا پتا کہ یہ جو ایک نعرہ کہلاتا ہے یا علی یہ ہے کیا جو بچہ پالنے میں ہو گہوارے میں جو انگوٹھا چوس رہا ہے جو فیڈر پی رہا ہے اگر اس کی ہتھیلی پہ کوہ نور ہیرہ رکھ دو اسے کیا پتا وہ تو سمجھے کہا کرشٹل ہے کوئی شیشہ ہے کوئی چمکیلی چیز ہے اب اسے ہیرے کی قدر جانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا پہلے جوان ہونا پڑے گا پھر کچھ علمِ ارضیات پڑنا پڑے گا علمِ مادنیات پڑنا پڑے گا علمِ طبعیات پڑنا پڑے گا علمِ حجریات پڑنا پڑے گا پھر اسے پتا چلے گا کہ ہیرہ کیا ہوتا ہے تجھے بھی خان کا دوگرہ کے اس امام بارگاہ میں بیٹھ کے زمین پہ کیا پتا کہ یا علی کیا ہے اس کے لئے پہلے تجھے مرنا پڑے گا پھر قبر میں جانا پڑے گا پھر میشر میں آنا جو 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 پھر میں بہت سائے جو زمین پہ تھوڑا چلا ہے جیسا دی رسالت پہ زیادہ اور جگنا حضرتہ تو آگے آپ پاس فرماتے ہیں اجالتا قبلتا رسول اللہ قبلتا اجالتا قبلتا رسول اللہ قبلتا وَمَوْزِيَا قُبَلَاوْتِهِ تَعُتُوْا مَتَنْدِسُّیُوْفِكَ جاگلان دل میں علی ہو تو بات بڑی جلدی سمجھ جاتی ہے اب باس کہتے ہیں اوہ شامیو جسے رسول نے ایک دفعہ چُمع اسے تم قبلہ کہتے ہو میں کہہ گیا اللہ 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 ہاں کیونکہ ایک ہی حج پڑا ہے تیرے رسول نے اور ایک ہی دفعہ کعبے کو چُمع فرمائے جسے رسول نے ایک دفعہ چُمع وہ تمہارا قبلہ ہے اور جس کے بدن پہ اس کے بوسوں کی برساعت ہے اللہ 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 اکبر چلے دنے گے میں نے ساتھی حقیقتِ محمدی یام خان قابالو وہ پلش مہرائے فیداؤ ایک دفعہ اسے چُم لیا وہ قبلہ ہے یعنی گویا محمد مصطفیٰ کے بوسے میں قبلے چُپے ہیں میں میں پوری میں پوری جیداد لکھ دوں گا منقولہ بھی غیر منقولہ بھی زمینے کوٹھیاں گاڑھیاں جو کچھ میں جمع رہا دیا سارا تیرا مجھے کسی عالم سے حساب کروا کے بتا کہ رسول نے حسین کو زندگی میں کتنی بار چُوما کوئی نہیں بتا سکے گا تعداد لکھی ہی نہیں جا سکتی کہ کتنی بار اللہ جانے کتنے قبلہ چُپے ہیں حسین کے بدل میں ان کو بھی بتا دوں کئی جگہوں پہ تو بتاتا رہتا ہوں دوسری دفعہ کلندر کا نعرہ لگا ہے نا تو بات آگئی ہے میرے سامنے حیدرباد میں مجھ سے سوال ہوا تھا کہ کبلہ مجلس علی کی ہوتی ہے نعرہ کلندر کا لگتا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے نعرہ کلندر کا لگتا ہے کیا یہ جائز ہے میں نے کہا بھائی میں مفتی نہیں ہوں کہ فتوہ دوں مفتی اللہ ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کل اللہ یفتی کم اللہ تمہیں فتوہ دے رہا ہے یا پھر زمین میں چودہ مفتی ہیں میں نے کہا میں فتوہ نہیں دوں گا لیکن میرے پاس دلیل اتنی بڑی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں میری دلیل نہیں ٹل سکتی کیا میں نے کہا جس قرآن میں جس صورت میں جس آیت میں اصحابِ کحف کا ذکر ہے ان کے کتے کا ذکر بھی اسی آیت میں ہے بیٹھے ہو جلے گئے ہو ہے نا ہے نا کہتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے ان میں کا آٹھوہ ان میں کا آٹھوہ ان میں کا آٹھوہ ان کے علاوہ نہیں کہہ رہا سامنہ ان میں کا آٹھوہ ان کا کتہ یعنی وفا کتے میں بھی ہو تو مالکوں میں شمار ہوتا ہے میں نے کہا بھائی ابھی تمہیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا اگر اصحابِ کحف کا کتہ قرآن میں آ سکتا ہے علی کا سق مجلس میں کیوں نہیں آ سکتا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی میری طرح دیکھ رہا ہوں علی کو بھی رسول نے زبان چسائی تھی کعبے کی چھت کے نیچے ایک دفعہ اور حسین کو چسائی دو سال بجاگتے رہنا زیادہ سنگ نہیں کروں گا تمہیں اور پھر میرے جانے کے بعد موتی گن لے نہ کہ میں نے تمہاری جھولی میں ڈالا کیا کیا ہے علی کو ایک دفعہ اور حسین کو اور میرا خیال ہے دو سال کے سات سو بیس دن بنتے ہیں جس نے ایک دفعہ زبان چوسی اس نے قرآن نازل ہونے سے بھی دس سال پہلے پڑھ دیا ایسے یہ ہے ابھی قرآن آنے میں دس سال دیر تھی علی نے پہلے پڑھ دیا یہ وہ ہے جس نے ایک دفعہ چوسی اب حسین کیا کرے رائے فیدہ جس نے دو سال چوسی سال سو بیس دن فارق سمجھ بنی آیا علی نے زندگی میں پڑھا حسین نے لیدے پہ پڑھ دیا ٹھیک اچھا جانتے ہو تو ٹھیک ہے بنا جان لو ویسے تو سارا قرآن محمد آل محمد کا قصیدہ ہے ٹھیک جو چپو تم نہیں مانتے اچھا لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی معصوم سے منصوب ہیں اب ان کی پہچان کیا ہے جو صورت جس معصوم سے منصوب ہے جتنے اس معصوم کے نام کے عدد ہیں اس صورت کی آیتیں بھی اتنی ہیں پھلے بڑی بات دوستو جو دروازے میں کھڑے ہو سمجھا رہی ہے بات تیرے مولا حسن کے نام کے عدد ہیں ایک سو اٹھارہ ہیک آٹھ شین کے ساٹھ نون کے پچاس ایک سو تھک گئے ہو سورہ مومنون کی صفدر آیتیں بھی ایک سو اٹھارہ یعنی بات دن میں امانہ چفکت یہ صورت الحسن ہے کربلا والے کے نام کے عدد ہیں ایک سو اٹھائیس چونکہ یہ زائد ہے نا اور یہ کے دس ہوتے ہیں اور میں نے کیوں چھوڑی یہ کرسی جو دو چار بندے ابھی تک بھی گمسم بیٹھے ہیں اب دیکھ لیں میں نے کرسی چھوڑ دیا مجھے وہاں آنا پڑا تو میں چلا ہوں گا ہاں برنہ پیدا کرو قوت خرید وصول کرنا اور وصولی کی رسید ممبر تک آنی چاہیے حسین کے عدد ایک سو اٹھائیس سورہ ناہل کی آیتیں ایک سو اٹھائیس بطول پاک کے نام کے عدد ایک سو پینتیس فاطمہ کے اور سورہ تاہا کی آیتیں ایک سو پینتیس کتنی اب چونکہ بی بی کے نام میں جو حرف کتب ہے وہ توئے ہے اسی لئے سورہ تاہا شروع بھی توئے سے ہو رہی ہے تاہا سر اٹھانا اگر شہ پرے بلا ہیں کھول کے رکھ لو زو کے پرواز ہے نا میرے ساتھ اڑان بھرنا میں اڑان بھرنے لگا ہوں ٹوٹے ہوئے پر والے کا انتظار غزنفر نے کل کیا تھا نا آج کروں گا شاہر نے جب سے اڑنے کی توفیق مانگ لینا تیرے مولا علیہ اس کے بابا کی تھی اس کی تلاوت کی کیوں اور کوئی سورت نہیں آتی تھی حسین کو اور جس نے ایک دفعہ دبان چوسی اس نے سارا پڑھ دیا جس نے سات سو بیس دن چوسی ہے تو پھر ہر جگہ سورہ کحف کیوں پڑھتا ہے حسین ہم جیسے بے علموں کو بارہا ہے کہ میں امام علی جیسا ہوں ولی علی جیسا ہوں حجت علی کے برابر ہوں معصوم علی جیسا ہوں لیکن یاد رکھو جب حسین ہو کر میرا گزارہ علی کی ولایت کے بغیر نہیں تم علی کی ولایت کے بغیر کیسے علی جیسا ہوں علی جیسا ہوں علی جیسا ہوں علی جیسا ہوں علی جیسا właśnie علی جیسا ہوں علی جیسا ہوں علی جیسا ہوں موسیقی جو میں راضی تم سے حسین تم سے راضی ہو اور جب حسین راضی ہو گیا سب کو راضی ہونا پڑے گا جو ہاں بڑی جلدی تمہیں چھٹی دینے لگا ہوں علی نے کتنی دفعہ زبان جوسی شاد بات اور حسین نے دو سال اب پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ جوساتے تھے ہاں بارہ سات سو بیس دن تو ہیں ہی ہیں نا اب سار اٹھاؤ جس نے ایک دفعہ زبان جوسی ہے اس سے سر ممبر علی ممبر پہ تھا زیلب یمانی نے پوچھا ابن ابی طالب حل رائے تربت اے ابو طالب کے بیٹے تو نے اپنے رب کو دیکھا وجہ اللہ پہ سرخی جلال آئی فرمایا اوزِ لَبْ لَمْ عَقُنْ عَابُدْ رَبَّنْ لَذِي لَمْ عَرَاهُ جسے علی نے دیکھا نہ ہو اسے سجدہ کیسے کرے سر اٹھانا اور تفسیر فرات سے بڑی تفسیر تیرے مذہب میں کوئی نہیں اس میں حدیث ہے اور یہ فرات بن ابراہیم کوفی کوئی آج کل کا عالم نہیں غیبتِ صغرہ کے دمانے کا عالم ہے شاڑے گیارہ پہنے بارہ سو سال پرانی تفسیر ہے اس میں رسول کی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ فرمایا کوئی پردہ جلی کو علی سے نہیں چھپا سکتا لا یسترہ سترن کوئی پردہ نہیں چھپا ولا یحجبو حجاب نہ کوئی حجاب اسے چھپا سکتا ہے لوگوں نے پوچھا سرکار کیوں فرمایا جس پردے میں وہ رہتا ہے وہ پردہ خود علی ہی تو ہے بس میں سمیٹنگ اترا پڑ گیا ہوں تو نتیجہ کیا نکلا خان کا ڈوگرہ والو جس نے ایک دفعہ رسول کی زبان چوسی اس سے وہ نہیں چھپ سکتا اور حسین نے تو سات سا بیس دن چوسی اب بتا کیا کروں میں ان کے ساتھ انہیں پہنچنا تو خود چاہیے تھا جس نے ایک دفعہ چوسی اس سے چھپتا نہیں اور جس نے دو سال چوسی وہ کربلا میں بیٹھ کر مشیط کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے میرا ہے تو آجا اللہ اللہ بلے 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 بات دیں بس چھٹی جاؤ زاہر میں بچپن ہے حسین کا جو خیبر شکن گھر میں ہیں حسین گھر میں کھیل رہا ہے این اللہ کی نظر پڑی بنیل حسین ادن منی آواز دیں حسین کو جی بابا جان اریدو انعفاخرہ کھا میرا دل چاہ رہا ہے ہم ایک دوسرے پر فخر کریں لے نالما اینا افضلو تاکہ ظاہر ہو کہ ہم دو میں سے افضل کون ہے حسین نے ہاتھ جوڑے بابا میں تیرے سامنے فخر کروں گا جس پہ وہ فخر کرتا ہے کہا لابتو من ذالک بس میرا دل ہے کرنا ضرور ہے کہا بابا اگر آپ کا حکم ہے تو پھر فیصلہ تو ہو گیا ہے کیا انت افضل منی بان افخر منکا بابا افضل آپ ہیں فخر میرا بڑا ہے بس تیری سوچ سے پہلے میں دعا مانگنے لگا ہوں افضل آپ ہیں فخر میرا بڑا ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے یہ خاندان مگر ہم نہیں جانتے نا ہمارے جنوانے کے لئے سب در رائے فیدہ علی نے پوچھا کیفہ ہوا وہ کیسے حسین نے مسکرہ کے کہا ہاتھیں جدہ کا کا جدی میرے نانا جیسا کوئی نانا ہے تو لائیے علی نے کہا نہیں ہے فرمایا چھا ہاتھ ابا کا کا بھی میرے بابا جیسا بابا لائیے خدا کے لئے با دو تین میں ٹھکنا ہوں میں سمیٹ نہ ٹھکا ہوں میرے بابا جیسا بابا لائیے علی کہتے ہیں نہیں ہے فرمایا چھا ہاتھ امہ کا کا امی میری امہ جیسی امہ لائیے علی نے کہا نہیں ہے اچھا ہاتھ اخا کا کا خی میرے بھائی حسن جیسا بھائی لائیے اکبر اب یا تو میں ادھار کرتا ہوں اگلے سال بیان کروں گا ابھی تو پھر میں اگر ایک بھی خریدان نہ نکلا صرف ایک تو میں نے پکڑ تجھے لینا ہے چالو اب دیکھ لو کہ امانت کوئی چھڑوانا ہے تم نے ورنہ میں نے کہا ماف نہیں کرنا سارے خریدنا دل میں یا علی ادھرگی کہہ دینا حسین نے کہا میرے نانا جیسا نانا علی کہتے ہیں نہیں ہے میرے بابا جیسا بابا علی کہتے ہیں نہیں ہے میری امہ جیسی امہ علی کہتے ہیں نہیں ہے میرے بھائی جیسا بھائی حسین چھاتی پھیلا کے ناز سے چلنے لگا بلا تشبیح جاتے ہوئے حسین کو کلائی سے علی نے پکڑا کیونکہ جو لا جواب ہو جائے اسے علی نہیں کہتے اللہ اکبر سار اٹھانا حسین تو ناز میں جا رہے تھے نا کہ فاخر میرا بڑھ گیا علی نے مسکر آ کے کہا ہاؤ تے ابن اکا کا ابنی الحسین فرمایا میرے بیٹے حسین جیسا کوئی بیٹا لاؤ اللہ 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 جو اب پہلے کے بڑا باقی ساری مجلس بے شک بھول جانا جو جملہ آپ کہہ رہا ہوں یہ نہ بھولنا حسین فرش پر علی کا ناز اور عرش پر جلی کا ناز اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات باجب آپ کو ایسے لا تعداد جشن منانا سننا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے ویسے تو ان چودہ کے گھر کی جو خوشی ہونا وہ فرشی خوشی نہیں ہوتی وہ عرشی ہوتی ہے جب اللہ خوش ہو تو پھر اپنے موں سے نہیں مانگنا چاہیے اس کریم سے کہنا ہو تو آنے والے کی خوشی میں جھول اٹھا سکتا ہے میری جھولی میں ڈال میں رسم نبھا رہا ہوں کہ تم میں جو بے اولاد ہے اسے اولاد اللہ رہی نہ ملے اور یہ خصوصا جو شہداد مہدی حسیم وغیرہ نام لکھے مولا ان کو بے اقی محمد والے محمد اولاد اللہ رہی نہ آتا کرے اور جو کچھ آگے نام تنویر حسین وغیرہ لکھے ان کی کچھ مشکلاتیں مولا دور کرے جو بیمار ہیں انہیں شفائی کامل آتا فرمائے اور جو نام لکھا ہے مولا اسے بیمار کربلا کے صدقہ صحت عاجل عمر احمد فرمائے جو بے گھر ہیں انہیں گھر آتا ہو جب ہی مومنین و مومنات کی جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز ہیں وہ غیرہ تنویرام تک پہنچیں ہماری لاکھوں دعا ہوں کہ ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو یہ ہاتھ سے تو نہیں کٹھا اللہم اکننے بریقا الحجت من الحسان سلواتکو علیہ وعلی آبائی في هذه الساعت وفی كل ساعت من ساعت اللہلی بالنہار ولی محافظ مقائد ملعا سیرم دلیل وعینا حتی تسکنہو ارض قطون و تمتیوہو فيها طویلا یا رب محمد والمحمد عجل فرج آول محمد ربنا تغبر منا انکہ انتو سعیل علیم بجاہ موسیقی 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 موسیقی